اسلام علیکم ویڈرز لیکچر نمبر 37 امیس ورڈ 2007 اس ٹوٹوریل میں ہم نے بات کرنی ہے سپیشل کیز کے بارے میں جو ہمیں کی بورڈ پر نظر آتی ہیں جس میں انزرٹ ہے ڈیلیٹ ہے ہوم اینڈ پیج اپ اور پیج ڈاؤن ہے تو ان کی ہم بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی پیرگراف لکھاؤ کچھ ایسی شارٹ کیز ہیں جو نارملی ہر کوئی جانتا ہے کچھ ہیں جیسے انزرٹ وغیرہ کے بارے میں زیادہ بندوں کو پتہ نہیں ہے جیسے اب یہ ہمارے پاس کچھ پیرگراف سے لکھے ہوئے ہیں تھوڑا زوم کرلیں اس کو یہ اگر ہمارے پاس کوئی پیرگراف ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پیرگراف پر یہ لکھ کے آگے میں یہاں موجود ہوں تو میں چاہوں کہ اسی لائن کے شروع میں آ جاؤں تو میں ہوم ٹیپ کا استعمال کروں گا ہوم ٹیپ کے ذریعے کیا ہوا کہ میں اس لائن کے سٹارٹ میں چلا گیا اگر اس لائن کے انڈ پر جانا ہو گا تو میں انڈ کا بٹن پریس کروں گا تو یہ ہوم ہو گیا اور یہ انڈ ہو گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ بلکل ڈاکومنٹ کے سٹارٹ میں جانا ہے تو پھر کنٹرول ہوم پریس کریں گے اور اگر میں نے اسی لائن کے انڈ پر جانا ہے جیسے میں انڈ کرتا تھا لیکن اگر میں نے بلکل ڈاکومنٹ کے انڈ پر جانا ہے تو انڈ کے ساتھ کنٹرول پریس کریں گے کنٹرول انڈ تو ڈاکومنٹ کے انڈ پر آ جائیں گے ہمارے پاس مطلب یہاں دو پیجز اوپن تھے تو ہم دوسرے پیج پر آئے ہیں تو اگر لکھے ہوئے کہ بات کریں تو اس کو بیک سپیس سے پہلے یہ ایکسٹرہ سپیسز جو ہے ان کو ختم کر دیتے اب اگر ہم بات کریں ادھر سے کنٹرول ہوم کریں تو بلکل سٹارٹ میں چلے گئے کنٹرول انڈ سے جو ہے ہم چلے گئے یہاں ڈاکومنٹ کے انڈ پر جہاں ہم نے یہاں ایکسٹرہ سپیسز پر کیوئی تھی جس وئے سے یہ انڈ پر گئے ہیں تو کنٹرول انڈ سے جاتے ہیں ڈاکومنٹ کے انڈ پر اور ڈاکومنٹ کی بیگننگ پر آنا چاہے ہم تو وہ کنٹرول ہوم کے ساتھ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پیج اپ کا بٹن ہوتا ہے پیج ڈاؤن کا بٹن ہوتا ہے تو پیج اپ اور ڈاؤن میں تھوڑا سا فرق ہے اگر اس میں دیکھیں کچھ پیجز اور ایڈ کرتے ہیں کنٹرول انڈر سے اب ہمارے پاس سٹیٹس بار پر دیکھیں تو 29 پیجز اوپن ہیں اگر نورملی ہم پیج اپ کو یوز کرتے ہیں تو ہم نے دو بار اس کو پریس کرنا پڑتا ہے پیج اپ کو دو بار پریس کرتے ہیں تو پچھلے پیج پر واپس جاتے ہیں اگر پیج ڈاؤن کو دو بار پریس کریں تو نیکس پیج پر جاتے ہیں اگر ہم کنٹرول کنٹرول کے ساتھ پیج اپ یوز کریں تو پھر ہم نے ایک ہی بار پریس کرنا پڑتا ہے جیسے آپ سٹیٹس بار پر دیکھ سکتے ہیں کنٹرول کے ساتھ میں نے پیج اپ کیا تو 26 پیج پر ہیں تو ہم 25 پر آگئے 25 پر ہیں تو 24 پر ایک بار پریس کرنا پڑتا ہے کنٹرول اگر ہم صرف پیج اپ کو پریس کریں تو پھر دو بار پریس کریں گے مطلب کہ ایک بار پریس کرنے سے پیج کے ہاف تک جائے گا ایک سٹیپ میں پیج کے ہاف تک دوسری بار ایک پیج پورا جو ہے وہ اوپر کو جائے گا اگر ہم کنٹرول یوز کرتے ہیں پھر ہم نے ایک بار پریس کرنا پڑتا ہے پیج ڈاؤن بھی ایسے ہی ہے دو بار پریس کریں گے یا کنٹرول کے ساتھ اگر پیج ڈاؤن کو یوز کریں تو نیکس پیج پر ہم جب کر جائیں گے تو یہ سکرین اپ ڈاؤن اس سے ہوتی ہے سکرال بار جو ہے کہہ سکتے ہیں سکرال بار اوپر نیچے جیسے پکڑ کے کرتے ہیں اسی طریقے سے سکرین اپ ڈاؤن ان بٹن کی مدد سے ہوتی ہے پیج اپ اینڈ پیج ڈاؤن تو یہ ہمارے پاس ہوم ہو گیا اینڈ ہو گیا پیج اپ اور پیڈ ڈاؤن ہو گیا اب اگر ہم غور کرتے ہیں بیک سپیس پر بات کرتے ہیں تھوڑی سی تھوڑا فرق ہے بیک سپیس میں اور ڈیلیٹ کے اندر تو یہ ہم بات کرتے ہیں محمد لکھا ہوا ہے اگر میں نے پیچھے کی جانب اس کو مٹانا ہے ریموف کرنا ہے تو تھوڑا زنگ کر لیتے ہیں اگر اس کو مٹانا ہے ہم نے بیک سپیس سے پیچھے کی جانب مٹانا ہے تو بیک سپیس کی ذریعی کریکٹرز جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے سے ڈیلیٹ ہوں تو پھر ڈیلیٹ کا بٹن یوز کریں گے تو یہ آگے کو ڈیلیٹ کرے گا تو مطلب اس میں فرق ہے کریکٹر کو پیچھے کی جانب ہم نے ریموف کرنا ہوگا ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو بیک سپیس یوز کریں گے اگر آگے سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہم ڈیلیٹ کا جو ہے وہ بٹن یوز کریں گے اب لاسٹ اس میں ہمارے پاس انزرڈ کا بٹن ہے تو انزرڈ کا بٹن جو ہے اس کے لیے سپیشل ایک اس میں موڈ ہوتا ہے اگر ہم یہاں بات کریں جلے محمد پر ہی اسی پر بات کریں گے آفیس بٹن میں جائیں گے آفیس بٹن میں جا کر ورڈ آپشنز آئیں گے ورڈ آپشنز میں جا کر ہم نے آ جانے ایڈوانسٹ کے اندر اور ایڈوانسٹ میں ہم دیکھیں گے تو یہاں ہمیں آپشن نظر آئے گا یوز دا انزرڈ کی ایک ہمارے پاس موڈ ہوتا ہے پہلے آپ اس پر گوھر کریں کہ اگر میں نے یہاں کچھ ٹائپ کرنا ہے محمد کے درمیان میں کچھ ٹائپ کرنا ہے تو اس کے درمیان میں ٹائپ ہو رہا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو مٹا کر پھر نہ لکھنا پڑے میں چاہتا ہوں کہ محمد جو لکھا ہوا ہے محمد کے اوپر ہی محمد لکھا ہوا اسی کے اوپر میں کوئی اور چیز لکھ دوں تو اس کو اوورلیپ بولتے ہیں یہ اب جیسے انزرڈ پریس کریں گے تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا اوورلیپ کا آپشن تو ہم اب اگر اس کے اوپر کچھ اور لکھیں جیسے میں اس کے اوپر کچھ اور لکھتا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد کو ریپلیس کرتا ہوا اگر اس کی جگہ دوبارہ میں محمد لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں محمد یہ اوورلیپ کا آپشن ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے انزرڈ کا بٹن پریس کرنے سے اگر دوبارہ میں انزرڈ کا بٹن پریس کروں تو اب یہ جو فنکشن ہے یہ کام نہیں کرے گا دوبارہ اگر میں کروں یہ فنکشن کام نہیں کر رہا لیکن اگر میں انزرڈ دوبارہ کلک کر دوں تو میں جو بھی لکھوں گا وہ اس کی جگہ ریپلیس ہو جائے گا تو یہ انزرڈ جو ہے اس کا بٹن ہے تو یہ ہمارے پاس چھے جو ہے وہ کیس تھی جس کے آج ہم نے بات کی ہے جس میں انزرڈ ہم نے دیکھا ڈیلیٹ دیکھا ہوم ہوم کے بعد اینڈ کو یوز کیا اور ساتھ میں پیج آپ اور پیڈ ڈاؤن کو یوز کیا یہاں تک اگر کسی کو کوئی بھی کوسٹین ہو کسی کی کے بارے میں سمائی نہ آئی ہو آپ لوگ کوسٹین کر سکتے ہیں میل کے تھرو یا ورڈ سیپ نمبر موجود اس پر آپ تکہ سکتے ہیں ان چلاب کو اس کا انصر پروائیڈ کیا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ